موسیقی 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 کے لئے کہا اور یہ جو ہمارے پنجاب بار میں نائنٹی ایٹ سے ہمارا نیولیٹ فنڈ منجمد کر دیا گیا تین لاکھ پہ انشاءاللہ سب سے پہلے میں اس کو کوشش کروں گا کہ اپنے بھائیوں کے لئے اپنے پوری کمیونٹی کے لئے کہ اس کو بڑھانے کے لئے کوشش کہ جب اس وقت کی مہنگائی اور آج کی مہنگائی کو متے نظر رکھتے ہوئے اگر اس وقت تین لاکھ بہتر تھا تو آج جتنے بہتر ہوں گے اتنے ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں یہ میرا پہلا انشاءاللہ اس میں کام ہوگا اچھا میاں صاحب آپ کیا سوچ کہ مطلب ہے اس کینیڈیٹ کے طور پر پنجاب بار سے الیکشن لڑ رہے ہیں کیا آپ کے سینوے کنسپٹ تھا کیا آپ بھکلا کے لئے کیا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے دراصل وہ اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ونہ آبادت کے لئے کام نہ تو اللہ کی مخلوق کی خدمت اور اپنی کمیونٹی میں جب ہیں تو ہمیں اپنی کمیونٹی کا سوچنا چاہیے تو اس کے لئے اللہ پاک نے الحمدللہ اتنے وسائل دیئے کہ اپنا گھار بار بچے اچھے طریقے سے ہم گزارا ہوتا ہے اس کے لئے اگر تو یہ ہم اسی کو اپنی زندگی کا محور سمجھتے تو پھر تو یہیں پہ زندگی تمام ہو جاتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے پیدا کیا کہ ہم اپنی کمیونٹی اپنے اللہ کی مخلوق کے لئے زیادہ زیادہ کوشش کاوش کریں تو میں اپنے نوجوان وقلہ خاص طور پر ان کے لئے کام کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جب آتے ہیں تو بہت مشکل حالات کا ان کو ادھر سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے لئے انشاءاللہ برپور طریقے سے کوئی پیکج یا گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں ان کے جابز کا احتمام کیا جائے گا یہ میرا ایک موٹو ہے اچھا امید صاحب اس کے علاوہ آپ کا جو مطلب نصبول ہے جس کو بولتے ہیں الیکشن میں آپ وہ اس کے بارے میں کچھ ناظرین کو بتائیں گے پتا چلے کہ آپ انشاءاللہ جیتنے کے ہماری تو دعا ہے کہ آپ جیتے جیتنے کے بعد آپ کس طرح اس پر عمل کریں گے وہی ہے نا کہ کہ یہ ہم اسمبلی سے بھی انشاءاللہ پاس کروائیں گے آپ اپنے ینگ وقلہ کے لئے کوئی پیکج اور اسی طرح اپنے جو ہمارے سینئر وقیل ہیں جب وہ ساٹھ پینسٹھ سال سے اوپر جاتے ہیں تو ان کے لئے پینشن کا احتمام کرنے کے بھی پوری کوشش کریں گے اور ان کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لئے اچھے طریقے سے اور عزت و آنر کے طریقے سے ان کے گریلی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے پیکج کے گورنمنٹ سے ہم انشاءاللہ اور اپنے پنجاب بار کونسل سے ہم کریں گے اور ہائی کورٹ بینچ کے لئے ہم انشاءاللہ پھر بارپور طریقے سے ایک مہم چلائیں گے اور مجھے اللہ سے بہت امید ہے کہ جب صد کے دل سے ہم اس کام کے لئے نکلیں گے تو ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے اچھا جیسے کہ آپ نے پنجاب بار کے لئے جو ہمیشہ وکلا نے اکثر سٹرائکس کی ہے تو ملکہ آپ اس کے بھی فوکس رکھتے ہوئے کہ لوگوں کو آپ نے مانگ رہے ہیں لوگوں سے ووٹ تو یہ بات آپ کہتے ہیں کہ اس کے لئے آپ الگ سے سٹرگل کریں گے یہ آپ ذرا ناظرین کو بتا دے اس میں آپ کیا کیسے کر سکتے ہیں سٹرگل آپ کے سوال میں آیا کہ ہم نے پنجابا نہیں ہائی کورٹ بار ہائی کورٹ بار نہیں ہائی کورٹ بینچ کے لئے اور میں انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے اس کے لئے زیادہ ہم نے نہیں کہا کیونکہ اس کو ایک مزاق بنا دیا گیا جبکہ یہ سنجیدہ مسئلہ تھا کہ یہ کروڑوں انسانوں کا مسئلہ ہے کہ فیصلہ بارڈویین کے جو ہیں اور ہمارے از گرد کے کہ وہ اپنی دہلیز پر انصاف مہیا ہونا چاہیے لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک شورکورٹ کے گاؤں سے اٹھتا ہے بندہ اور بچارہ اگر اس نے آٹھ بجے اکچیری میں ہائی کورٹ میں پہنچنا ہے تو وہ رات تین بجے یہ دو بجے چلے گا جی میں پیسے بھی ڈالے گا وکیل کی فیصل اور وہ ڈار اور خوف کے عالم میں وہاں جائے گا اور بڑی بڑی فیصل وہاں دے گا جبکہ اگر ہائی کورٹ بینچ ان کے پاس ہوگا ان کے قریب ہوگا تو وہ کم فیصل میں بھی یہ ہمارے عام دوست ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو ہم اس کے لیے انشاءاللہ میرے ذہن میں جو ہے کہ ہم ایک تحریک برپا کریں گے پورے فیصل آباد ڈویجن میں جس میں ہم اپنی تاجر تنظیموں کو بھی ساز لیں گے طلبہ یونینز کو بھی ساز لیں گے ہم اپنے لیبر یونینز کو بھی ساز لیں گے یعنی کہ ہم ایک تحریک کا اس طرح اور آپ جنرلسٹ جو ہیں آپ ہمارا حراول دستہ ہوں گے اور ہم انشاءاللہ اس بارے میں ایک جب اپنے حق مانگیں گے تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ جو بھی ہوگی اس کو ہمارا یہ حق ماننا پڑے گا اور دینا پڑے گا ہائی کورٹ کا بینچ اچھا میرے صاحب آپ نے انصاف کی بات کی الیکشن سے ہٹ کے تھوڑی سے ایک دو آپ سے سوال کی کر لیے جائے کیونکہ الیکشن تو چلے اس وقت چل رہا ہے لیکن اگر آپ سے مطلب قانونی سوال نہ کیا جائے تو میں سمجھتی ہوں یہ عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی کیونکہ آپ کے مفید مشروع سے لوگ اصفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انصاف سے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ انصاف تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو مل رہا ہے جیسا کہ مل اکثر سننے میں آتا ہے کہ ایک بعض ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ ایک مہین میں فیصلہ کیا جائے تو کیا مل اس میں غلطیاں کہا ہیں وہ کلا کی ہیں یا مل اس کے علاوہ کوئی انتظامیہ کیا آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ انصاف اس وقت مل رہا ہے اصل میں یہ ہے کہ کوئی بھی قانون تو برا نہیں ہوتا ایکٹلی اس کا استعمال ہی اس کو اچھا یا برا بناتا ہے ہم انشاءاللہ پوری کوشش یہ ایکٹلی ہمارے جو جو ڈیشل ایکٹویزم آپ شروع کیا گیا ہے نا کہ ایک مہینے میں دو مہینے میں فیصلہ کریں میں خود سمجھتا ہوں کہ فیصلے جلد ہونے چاہیے لیکن اس طرح نہیں ہونے چاہیے کہ پورے نا کیس کا ہی بیڑا گھرک کر دیا جائے اور وہ ہم کہتے ہیں کہ قصائیوں کی طرح نا اس کو اس کے ٹکڑے ٹکڑے انصاف کے نہیں کرنے جائے ہاں اس کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے اس کے لیے ہمارے ایسی قانون سازی کرنی چاہیے کہ فیصلے جلد ہوں اور ہمارے جج صاحبان جلد فیصلے کریں اور جج صاحبان کی تعداد زیادہ ہو تاکہ ان پہ بوجھ کم ہو اور وہ ہر کیس کو توجہ کے ساتھ سن سکیں اور اس کا فیصلہ کریں اور دوسری طرف ہمارے وکلہ بھائیوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ طریق پہ طریق لینے کی بجائے اپنے کیس کی سٹڈی کریں بھر وقت سٹڈی کریں اور اس کے لیے پیش ہوں اور ہر کیس کو ایک لیمٹ کے اندر اندر جلد ختم کرنے کے دونوں طرف سے یعنی جج صاحبان کی طرف سے بھی اور وکلہ صاحبان کی طرف سے بھی ایسی کوش ہو تو اسی میں انصاف مہیا ہو سکتا ہے لیکن میں پھر ایک بات جو پکی ہے اور سچی ہے اور حق ہے وہ یہ ہے کہ انصاف ایکچولی صرف اللہ کے قانون میں ہے جب ہم اس قانون کی طرف لوٹیں گے جب ہم مصطفیر حضرت محمد مصطفیر رضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام پہ چلیں گے تو پھر انصاف مہیا ہوگا ادروائز یہ تھکانے والا قانون ہے کہ انسان تھک جائے اور آپس میں کہیں بیٹھ کے کمپرومائز کرے لیکن مجرم کو سزا سے بچانے کا قانون ہے جبکہ اسلام کا قانون مجرم کو سزا دینے کا قانون ہے دیکھیں میاں صاحب نے بہت ہی صحیح بات کی ہے اور خود بھی حالانکہ بہت بڑے وکیل ہیں اس کے باوجود انہوں نے انصاف کی بات کی ہے اچھا میاں صاحب ایک تو تھوڑا سا مہتا ہے آپ کو کتنا عرصہ ہوگیا اس فیلڈ میں مطلب پریکٹس کرتے ہو مجھے بیس سال ہوگئے ہیں جی ادھر پریکٹس کرتے ہیں میاں صاحب لیڈیز کے کافی وکلا لیڈیز بھی ہیں تو اس کے لیے آپ کچھ کوئی آپ کا لگ سے کوئی ہے آپ ان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جی ناظرین آپ نے گفتگو سنی میاں انوارالحق صاحب کی جیسا کہ انہوں نے کہا کہ انصاف کے لیے بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے وہ انصاف لوگوں کو نہیں مل رہا ہے اور انہیں بہت ہی صاف باتیں کی ہیں تو سیاسی طور پر بھی ماشاء اللہ وہ کافی مضبوط ہیں تو بہت اچھی ان سے گفتگو رہی تو ہماری دعا ہے کہ میاں صاحب کو کام جبھی ملے اور وہ الیکشن ون کر کے اپنے ساتھی وکلا کے لیے کام کرسکیں تو اسی کے ساتھ آپ اپنی ہوسٹ فرزانہ بٹ کو اجازے دیجئے نیکس پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ نگبان